موسیقی جی اسلام علیکم دوستو میں صرف رہ سفی اور گماظرت چاہتا ہوں کچھ دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے بلابل بھٹو زرداری کا پروگرم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہوں اور ہمارا جو سندھ میں پندرہ سال سے مسلسل اقتدار رہا ہے اس کو ہم پھر سے جب ہمارے پیپس پائٹی کی بڑی خواہش ہے اور وہ اس حوالے سے احتجاج کرنے پر بھی تیار ہیں وہی جو کان کہہ رہے تھے کہ ابھی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ چھتی الیکشن کراؤ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان دیکھ رہے ہیں کہ ان کے علاقہ میں ان کے ایریا میں ان کے کے پی میں پی ٹی آئی کی بڑی اکثریت ہے بڑی پاپولیریٹی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن لمعبادو سیدھی باتیں ہیں سیدھی سیدھی باتیں ہیں یہ مسلم لیگ نون جو کل تک سولہ مہینے کی حکومت کر کے گئی شعباز کی حکومت آپ جانتے ہیں اس نے مہنگائی کے ساتھ کیا حشر کیا اس ملکہ ان سے نہ ڈالر کنٹرول ہوا نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہوا نہ ان سے معیشت کنٹرول ہوا لیکن اس وقت ان کا بیانیاں یہ ہیں کل تک بیانیاں تھا کہ جنر فیض اور کمر جاوید باجبہ کو بھانسی دو اور آج ان کا بیانیاں ہے کہ انہوں نے سورہ مہینے کی حکومت میں ملک کو دیوانیا ہونے سے بچا لیا واہ لردتے بیا شانہ آگ لگی ہوئی ہے میاں نواز شریف کو کون سا وقت ہو وہ پاکستان آئیں اور آ کے وزیر اعظم بن جائیں حالانکہ میں نے اپنے ایک ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ تالبان کی طرف سے اتنا خوفناک تھریٹ ہے یہ نومبر ہے اور آپ جانتے ہیں نا سوری یہ اکتوبر ہے اور آپ جانتے ہیں نا ستائیس اکتوبر دوہزار ساتھ کو کیا ہوا تھا جانتے ہیں نا آپ سانیہ دارساز اور پھر ربلپنڈی میں لیاقتبا کے باہر مسلمہ شہید بینزی بھٹو کی شہادت وہی اکتوبر ہے وہ ستائیس اکتوبر تھی جب سانیہ کارساز ہوا بینزیر شہید باہر سے آئیں اور یہ اکیس اکتوبر ہے جب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے لینڈ فرمانا ہے پاکستان میں میں سے آپ پسلی گلدہ ساتھ ہیں مجھے ابھی تک ڈاؤٹ ہے کہ انہوں نے نہیں آنا پھر بھی جلو آئیں تو ہم کسی سانیہ کا شکارنا ہوں رب العالمین معافی دے اور ان سیاستانوں کو تو عقل نہیں آنی لیکن ہمارے ملک کو کسی بھی بڑے سانیہ سے بھی جا کے رکھے ان کی خواہش ہے کہ جیسے بھی ہو وہ آ کے وزیر اعظم بن جائے پاہی وزیر اعظم بننا پاہی ووڈ پہنے نہیں الیکشن ہوں نہیں روڑا پاؤ تو پاؤ بس اور کیا کر سکتے ہیں دوسری طرف بلکہ چوتھی طرف وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ میں وہ اپنا اٹک جیل والا جو کہہ رہا تھا جلسوں میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا خدا کا خوف ہے ہی نہیں پاس پاس کہ میں وزیر اعظم آلو پیاس سبزی کا ریٹ معلوم کرنے کے لیے نہیں بنا وہی ہمارا ہیرو وہ ہمارا عمران خان لیکن میرے پاس اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے میں نے بڑا لائٹ سے موڑ میں ویلاک شروع کیا ہے لیکن اصل خبر جو ہے وہ بڑی بھیانک ہے جو میرے پاس ہے وہ خبر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم مار دیے جائیں ہم ایک ہو جائیں یہ ایک ہو جانے والے لوگ ہیں آپ کسی پھول میں نہ رہیں کوئی پٹھواری ہو کوئی پی ٹی آئی کا یوٹیا ہو کوئی جیالہ ہو کوئی مولا رب فضل الرحمان کا دیمانہ ہو یہ سب ایک ہو جاتے ہیں اس وقت جب انہیں اقتدار سے نکالا جاتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے سر کیا کیا سروسیز کیا دیں کیا ملکہ بیڑا غلق کیا اور عوام کو کس مزید اتھا گہنائیوں میں ڈال کر وہ چلے گئے اور ان کا کوئی پروسان حال نہیں لیسے آپ اس کی بات ہے میں یہ بڑی خبر سنانے سے پہلے ایک بات آپ ویور سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب امران خان یہاں راج کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ طالبان ہمارے پھائی ہیں اور اسامہ بن لادن شہید ہیں اسیمبلی میں پارلیمنٹ میں کھڑا اس نے کہا کہ اسے شہید کر دیا گیا تھا ہمارے اسامہ بن لادن کو ان کا دور ہوتا آج بھی امران خان کی حکومت ہوتی شعباز کی حکومت ہوتی میاں نواز شریف کی اور اس کی یہ سولہ مہینے کی حکومت اور سولہ ہی جماعتہ نسات پی ٹی ایم سارا اور بما پیپس پارٹی اور بما یہ باپ یہ جو وزیر آدم بنا ہوا ہے نگران وزیر آدم اس کی باپ پارٹی یہ باپ ہیں بھائی اس وقت شعباز کی حکومت ہوتی اسحاق ڈال وزیر خزانہ ہوتا امران خان کی حکومت ہوتی اسد عمر وزیر خزانہ ہوتا یا کوئی اور ہوتا وہ موٹا ہی ہوتا بھائی کوئی بھی ہوتا کیا اس ملک میں ان کے وزیر آدم ہوتے ہوئے امران خان کے یا شعباز کے یا ترین کے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے یا رانہ سناولہ کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے کسی نے ڈالر کے خلاف یہ اپریشن کرنا تھا جو ہو رہا ہے جس طرح سے ہمارے ڈالر کو تباہ کیا گیا ہماری معیشت کو جس طرح سے برباد کر دیا گیا کیا یہ اتنے بڑے بڑے ان کے خلاف اقدامات ہونے تھے کیا افغان جو اس ملک سے اب نکالے جا رہے ہیں جو غیر قانونی طور پر یہاں خوسے ہوئے ہیں ہماری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں ہمارے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں ہماری مارکیٹوں کو تباہ کر رہے ہیں ہمارا ڈالر اٹھا اٹھا کے افغانستان لے جا رہے ہیں ہماری چینی ہماری گندم ہماری کباس ہمارے فروٹ سب کچھ کھا تک جو لے جا رہے ہیں افغانستان کیا ان کو کسی نے کہنا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ کب سے ہیں یہ یہ طالبان کے بھائی بارے سے عمران خان سے شروع ہو جائے ہیں پیچھے اگر نہ بھی جائیں جانا چاہیے میاں نواز شریف کی حکومت میں بھی جانا چاہیے اس سے پہلے آسفری زرداری کی حکومت میں بھی جانا چاہیے کسی نے ان کو کہا کہ ہمارا مارک چھوڑ دو اب تمہارے طالبان آ گئے ہیں اب حکومت بن گئی اب وہاں امن ہے اب وہاں کوئی امریکہ حملہ پر نہیں ہے کوئی نیٹو فورسز نہیں ہے جاؤ اب اپنے ملک اور ہماری جان چھوڑ دو کسی نے نہیں کہا تھا اور نہ ہی کہنا تھا انہوں نے اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح چاٹ لیا ہمارے ملکوں اور انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا یہ جنہ آسف منیر ہے جنہوں نے حافظ صاحب نے جنہوں نے ڈنڈا گھمایا ڈالر جو چار سو کی طرف جا رہا تھا وہ پیچھے آیا جو سمگرنگ ہو رہی تھی ڈالر میں تمام قسم کی اشیاء کی وہ رک گئی افغان اپنے ملک جا رہے ہیں جو نہیں جا رہا اسے پکڑ کر بٹھایا جا رہا کہ چاہد بی بی کل جاؤ ہندرہ سعودی عرب جائے ہندرہ برطانیہ جائے ہندرہ امریکہ کوئی گھوزکے دکھائے کسی کے ملک میں اس طرح سے کسی بھی ملک میں یہ ہم ہی ہے ماسیدہ ویڑا ہے سابدہ پاکستان خانہ جیدہ کارے جڑا مرضی جاوے جڑا مرضی جاوے کوئی یہ تھے کچھ پر تیت نہیں اسی آج کے دین تک آج کے دین تک آسو منیر نے چیف آف آرمی سٹاف کے یہ اسٹیپ دیا ڈنڈا دیا اور ڈنڈا نگران حکومت کو بھی دیا کہ آپ لوگوں کو ہم اس لیے لے کے آئے ہیں ویسے آپ اس کی بات ہے کہ یہاں کون سا ایسا وزیر آزم ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اس کے بغیر آیا ایک بے نظیر آئی تھی اٹھارہ مہینے بعد اس کی حکومت اوڑ دی گئی تھی پھر آئی تھی پھر اس کی حکومت اوڑ دی گئی تھی کوئی وزیر آزم یہاں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں آتا کوئی وزیر آزم یہاں اپنی مرضی کی حکومت نہیں کرتا جو اسٹیبلشمنٹ کا حکم ہوتا ہے اسے مانا جاتا ہے وہ جنب فیض ہو وہ گمر جامعیت باجوا ہو وہ اسلم بیگ ہو وہ راہی شریف ہو وہ زیاد حق ہو وہ پروید مشرف ہو ایوب خان ہو یا یا خان ہو کوئی بھی ہو سامنے فرنٹ پہ ہو فوجی یا بیک فٹ پہ پیچھے سے کھیر رہے ہو وہ حکومت کرتے ہیں جمہوریت نام کی یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں آج سے نہیں چلے جائیں ایوب خان کے دور پر وہاں سے آ جائیں یہاں تک چار مہینے چار سال کی حکومت ذرفتار علی بھٹو کی اپنی مرضی کی حکومت کرنی چاہیے تو پھانسی مقدر بنی ڈیل کی طرف حتم کہ یہ جو بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے یا کہ ہم مار دیے جائیں گے اگر اکٹھے نہ ہوئے تو یہ کون ہے کیا ڈیل کر رہے ہیں یہ ڈیل ہو رہی ہے میاں نواز شریف اور امران خان کے درمیان آپ میری بات نہیں مانیں گے لیکن یہ حقیقت ہے ذرا دور میں جائیں اسی کی دہائی میں جائیں نوے کی دہائی میں جائیں آپ کو پتا چلے کہ انیس سو چھہسی میں جب بینظیر شہید یہاں پاکستان میں آئی اس کے بعد پورا نوے کی دہائی اس کے بعد بھی اس نواز شریف نے کیسے اس کا نات میں دم کیا کیسے کون کون سا الزام نہیں تھا جو بینظیر پر لگایا ٹی وی ٹیکسی تک کہا اور کرپشن دونوں دھڑوں نے خوب کی کم پیپرز پارٹی نے بھی نواز شریف کے ساتھ نہیں کیا عمران خان اور نواز شریف کی لڑائی تو اتنی بڑی ہے ہی نہیں جو پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی تھی وہ ایک ہو گیا یوں آؤ مل جائے ہم فلان فلان کی طرح میں مزید کچھ نہیں گانا چاہ رہا اس حوالے سے اگر وہ مل سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے خاندان پر اٹیک کرتے تھے جو پیوی ٹیکسی کہتے تھے جو مریم نواز کے حوالے سے سکینڈلز اپناتے تھے ویسے پیپرز پارٹی اس حوالے سے بڑا بڑی سوفٹ یہ ماد ہے وہ اس طرح کی گھٹیا سیاست بہت کم کرتی ہے لیکن کرتی رہی جب گیارہ سال آصفری زرداری جیل میں رہا تو وہ کرتی رہی انتقاما جب بینزیر کینگرو کوٹس کہتی رہی ادازتوں کو تو وہ کرتی رہی انتقاما اگر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو عمران خان اور نواز شریف اکٹھے ہونے چا رہے چا رہی ہیں مان لیجئے یہ میری بات جو نہیں مانے گا اس کی اپنی مرضی ڈیل کون کروار ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں فرا گوگی کو جانتے ہیں بشرا بی بی کی صحیحی وہی فرا گجری چودری اکبال گجر کی بہو جس اکبال گجر میں کہا تھا کہ میرے بیٹے ایسن جمیل گجر نے فرا سے شادی کی ہے لیکن میں میرے اجازت کے اب غیر کیا اور میرا ان سے کوئی طالب نہیں لیکن جب دیکھا کہ ان کے پاس بھرپور اقتدار ہے تو یہی مسلم لیگ نون کا ممبر ایسیمبلی جو بزدار کی حکومت جب توڑی عمران خان نے تق تق جو ممبر ایسیمبلی تھا سپائی ممبر ایسیمبلی تھا چودری اقبال جس کے خاندانی مراسم ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ جو کہہ رہا تھا کہ میں تھے آپ کار دیتا دیا ایسن جمیل جب دیکھا تھے اس کے پاس بھرپور اقتدار ہے تو پھر کہنے لگا ہاں میری اولادیں میرے بچے ہیں فرا بھی میری ہے اور ایسن جمیل بھی میرا ہے اس وائے سے اس ایک بڑے وائے سے یہ ڈیل ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو انگیج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آج عمران خان جیل میں ہے کل نواز شریف تھا اگر ایک دوسرے کا صاف نہیں دیا اگر سیاسی جماعتیں مرتحد نہیں ہوئی تو فوج ایک کے کنوں پھڑ پھڑ کے مارے گی اب آپ بھی بتا دیں کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے وہ کسی امریکن نے کہا تھا نا سینیڈر نے کہ پاکستانی ڈالر کی خاطر کیا بیچ دیتے آپ کو پتا ہے مجھ میں حمد نہیں کہ مام بہنوں پہ کوئی السام لگا کہا تھا نا یہی بات ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان اپنے اقتدار کی خاطر جب اقتدار دور ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو پھر الیکشن ہی نہیں ہوں گے جنات منیر تو ڈٹ گیا اس کے بعد پھر وہ کو کوئی نیا سیٹ اپنا لے گی فوج ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آئے گا نہ کوئی امران خان کی پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکے گی نہ کوئی مسلم لیگ نون اقتدار میں آئے گی نہ کوئی پیپس پارٹی کو پندرہ سالہ اقتدار سینڈ کا واپس ملے گا کٹھے ہو رہے ہیں جی کٹھے ہو رہے ہیں چوزری اقبال وایا چوزری اقبال فرق ہوگی نے بشرا بی بی نے احسن جمیل گجر نے میاں نواز شریف پر ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ بھا جی تو سیوی مارے جاؤ گے وہ جیلچ مار جائے گا اس سے پہلے کہ ہم مارے جائیں ایک ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں یہ پلاننگ ہے اور یہ زبردست قسم کی ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے میاں نواز شریف بول رہے ہیں اب ہلکہ ہلکہ بول رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں نچلی نچلی ٹون میں ہلکہ ہلکہ باتھروم سنگر کی طرح سے گنگنانا وہ گنگنانے کی کوشش کر رہے ہیں فضل الرحمن گنگنانا رہا ہے جلسے میں کہ اگر میرا مخالف جیل میں ہوگا تو پھر الیکشن کا کیا مزہ آئے گا اسے بھی چھوڑو ہم بھی آئیں پھر الیکشن ہوں کہ کسے بار نینار کسے طرح الیکشن ہوں ہلکی پھلکی موسیقی شروع ہو چکی ہے میں مانتا ہوں چودری اقبال گجر چاہے اس کے لاکھ سیملی تعلقات تھے ہیں یا نواز شریف کے ساتھ وہ اکیلہ اتنی پسلی کا مالک نہیں ہے کہ وہ ڈیل کروا دے امران خان کی اور ان کی نواز شریف کی ساتھ کچھ اور گرگے ملائے گئے ہیں ایک بڑا گروپ بنایا گیا ہے جو ڈیل کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے نواز شریف کو اس بات پر قائل کیا جا رہا ہے بات تو صرف ایک ہی ہے نا کہ امران خان جیل میں آئے کسی طرح سے نکل آئے جس طرح سے وہ بناوٹی قسم کا ان کا ریڈر وہ نکل کے آئے اور ماں کے گلے لگ کر پہلے کیمرہ لگایا ہے گھر کی فیملی خواتین کو جب جو ہماری بھی ماہیں بہن ہیں انہیں برکے پہنائے گئے ہیں اور پھر کہا گیا کہ ڈالن نیوز نے اگر اس کا انٹرویو نہیں چلایا آباسی صاحب کا تو یہ گھر میں ایک ڈراما کر کے دکھا دیں گے رو کے اور کیمرے کی طرف دیکھ کے زیادہ دھڑیں مار گئیں اور جس طرح کا ڈراما وہ عثمان ڈار بارا ہوا ہے مجھے تو ساری مجھے تو یاد آ رہا ہے وہ عبدالدار جھڑنا جو ہستا ہوا سوری چڑھا تھا وہ ہوتے ہیں سیاسی برکر اور یہ جس طرح کا ڈراما ہو رہا ہے نا اسی طرح کا ڈراما جاتے ہیں کہ عمران خان کے لیے ہو وہ باہر آ جائے چاہے اس کے لیے نواز شریف سے ڈیل کرنا پڑے آصف علی زرداری کے پاؤں پکڑنے پڑے اور نواز شریف کی بھی یہ خواہش ہے کہ جس طرح سے چار ساری اٹھارہ مہینوں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم سے جب سے بلکہ جب سے نواز شریف لندن گیا ہے کہ جس طرح سے اس کے گھر کا گھراؤ ہوتا رہا ہے بلکہ کی بنیاد پڑ پاکستان میں بھی اس کے ساتھ ایسا نہ ہو اس لیے ڈیل کر لو میاں نواز شریف کو پانڈو کی بلے شاہ کے گاؤں میں گندی گالگیاں دی گئی ہیں ساف سن لے مک سے گاڑی پہ مکے مارے گئے ہیں گاڑی کو توڑے کی کوشش کی گئی ہے میاں نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہی رک جائے سانو بہتے لدھرنا پیان پبلک کی طرف سے پبلک اس وقت انتہا سے پرے سب کے خلاف ہے وہ جانتی ہے کہ آسم منیر نے اگر یہ ڈنڈا نہ دیا بتا تو اس وقت ڈالر نہ جانے کہاں ہونا تھا اور ہمارا حشر ہو جانا تھا مہنگائی جس طرح سے ہمیں کھا گئی تھی یہ بس سے باہر ہو جانی تھی اور یہاں خودکشیوں خودسوزیوں کی لائیں لگ جانی تھی یہ ڈیل ہو رہی ہے میں کلیر کٹ آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ دوستوں سے کہا تھا کہ یار تینامی نیچنا سین پجازار سبسکرائبرز کرنے ہیں ابھی سولہ ہزار کے لگ بگ کھر رہے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چنگی نہیں لگ دیتے ہیں لائک کر دیا کریں یار کومیٹ کیا کریں لیکن تحضیل اور اخلاق یاد کے دائرے میں اللہ حافظ موسیقی